اور جمہو کشمیر کے ان حالات کا شکار ہوئی ہے جو پچھلے کافی دنوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اگرچہ اب تک جنگلات سے لے کے نچلے آبادی والے علاقوں تک آگ لگنے کے کئی واقعات پیش آئے ہیں لیکن دورانی شب اس سال کا سب سے خطرناک واقع اکھرال بنحال رامبن کے علاقے میں پیش آیا ہے دورانی شب لگنے میں تین سکی بہنیں جلس کر موت کی نیند سوئی ہیں اور یہ واقعہ اکھرال کی علاقے میں پیش آیا ہے اکھرال کا علاقہ رامبن کا علاقہ پہاڑی علاقہ اور یوجولی اس علاقے تک نہ سڑکیں سیدھی ہیں نہ باقی جو معاملات ہیں وہ سیدھے ہیں آگ کے سو لاکھ واردات میں ایک ہی فیملی کی تین بیٹیاں معصوم بچیاں آگ نظر کاریباً دو بجے آگ لگی دو بجے آگ لگنے کے فوراں بعد علاقے کے مقامین لوگ وہاں پہنچے آگ بجانے کی کوشکی لیکن آگ بیانک تھی یا کیا وجہ ہوئی کہ تین بہنیں جلس کر موت کی نیند سو گئی سب سے بڑی بہن جس کی شناخت ہوئی ہے اس کی اٹھرہ سال کے کلی بتائی گئی اور اس کا نام بسمہ بتایا گیا اس سے چھوٹی بہن اور جس کا نام سائکہ بتایا گیا لوگ چودہ سال سے مر گئی تھی اور گیارہ سال کی معصوم یہ تین بہنیں ایک کی باپ کی بیٹیاں مکان کی تیسے سنزل میں بتایا گیا سوئی ہوئی تھی کہ آگ لگی اور جب تک آگ روپ آیا جاتا وہ پہنچتا ان کو بچایا جاتا تب تک آگ خوفناک حالات میں وہاں پھیلی ہوئی تھی اور پھر کیا کچھ ہے عارف فہید ہمیں وہاں سے جوائن کے ہوئے ہم سنتے ہیں موقع پہ کیا لوگ بتا رہے تھے وہ اور اس کے بعد عارف فہید کے پاس جائیں گا نصیبین پیٹیو کا پچھرہ بھائی بھی ہو اور اسوار کا پینچ بھی ہو آگ جو ہے یہ کالیبن رات کے دو بجے نمودہ کوشش تو بہت زیادہ کی تمام گاؤں والے آگے کوسٹ والے بھی آگے پولیس بھی آگے لیکن کوشش سے باہر ہو چکے تھے آگ جو ہے کوشش سے باہر ہو چکے تھے ہم نے تو عزت کوشش کی ہم شکریادہ کرتے ہیں گاؤں والوں کا جنہوں نے اس بستی کو بچایا مین کارن جو ہے آگ لگنک ہے وہ شاٹ سرکٹ بجلی کے وجہ سے جو ہے اور بجلی کی حالات آپ دیکھ بھی سکتے ہو ہمدے کتنے نزدیک ہے تار کی حالات دیکھ سکتے ہو بجلی کی حالات کیا ہے وہ تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو مین کارن جو ہے اس آگ کا جو ہے وہ شاٹ سکتے ایڈبیسٹیشن کی طرف سے کیا مدد ہے ایڈبیسٹیشن کی طرف سے سننے میں آیا تو ہم نے تو دیکھا نہیں کچھ بسترے شسترے دیئے ہے کچھ کمل کمل تینٹشن دیا ہے ہم ایڈبیسٹیشن کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں بی سی ایڈبیسٹیشن ہو تاصل اندازمیا ہو ایل جی اندازمیا ہو اور ہم گزارش بھی یہ کریں گے کہ ان کو بھرپور جو ہے مالی مدد کی جائے تاکہ یہ بسنے کے قابل بنے عارف فحید ہمیں وہاں سے جوائن کریں گے ہمیں بتائیں گے کہ آگ لگنے کا جس طرح مقامی لوگ بتائے رہے تھے کہ شورٹ سرکٹس ہے ابھی کنفرم نہیں ہے آگ لگنے کی وجہ شورٹ سرکٹ ہے یا کچھ اور ہے لیکن تین معصوم بہنوں کی جان گئی ہے اور یہ واقعہ جو ہے اکھریال ادھم رامبن کے علاقے میں پیش آئے عارف فحید ہمیں جوائن کر چکے وہاں سے عارف ذرا ہمارے ناظرین تک بتائیں اکھریال کا گاؤں جو ہے کہاں پہ ہے کتنا دور ہے رامبن سے اور فائر سروس وہاں پہ ہے آگ جب لگی اس کے بعد کیا فائر سروس پہنچا مقامی لوگ پہنچے جو اتنا بڑا حادثہ ہوا کیا بچانے کی کوئی جگہ نہیں تھی کوشش کروں گا یہ بانیہ کاؤں سے کتنا چالک کل میٹر کی دور یہ حال کا علاقہ ہے بڑا چاف ایریا ہے یعنی جو اکھریال کے بلکل دور افتتہ علاقہ پڑھتا ہے تو وہاں پر یہ جو آگ لگ دی ہے تو اس میں کہیں کہیں پہ بدقسمت سے تین معصوم جو بیٹیاں تین بہنیں جو ہے وہ آگ میں جلس کر جو ہے جہاں پھانی سے رخصت ہوگی کہیں کہیں پہ جو چھت کا ہم نے وہاں پہ سپارٹ پہ جائزہ دیکھا تو باتری میں جو ایک ایلٹی لائن جو ہے بلکل ساتھ میں گزر کی ہے جس میں مقامی لوگوں کا بھی ماننا ہے کہ شارٹ سرکت کی وجہ سے جو ہے یہ اس طرح کا واقع رونبو ہے جس میں تین جو 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 عبدالحطیف للون کی جو ہے جو بیٹیاں ہیں وہ اس جہاں پھانی سے رخصت ہوگی اگر ہم دیکھ یہ ایریا میں صرف یہی دیکھا کہ وہاں مائوتی بے بسی اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ندین آلے بھی جو ہے اس میں جو ہے پوری طرح سے جو ہے اس دم میں شامل ہیں آریف آپ نے ایلٹی کا بتائیے ایلٹی تو یو جولی آگ لگانے کی وجہ نہیں بنتی لگنے کی وجہ لگنے کی وجہ آگ ایلٹی تھوڑا زگا چلتی ہے اور کوئی وجہ ہے آگ لگنے کی یا صرف ایلٹی کی وجہ سے جو لائنے ہیں وہ ساتھ میں گزرتی ہے تو یہ ایسا مقامی لوگوں کا مانہ لیکن جانج تو اس میں کی جائے گی ایڈمیسٹیشن نے یقین دلایا جیفتی کمیز رام بنے کے برپور مدد کی جائے گی لیکن اب جس طرح سے جا وہاں پہ سہت حال ہے کتنا بھی کمپنسیشن اگر وہاں پہ دیا جائے جو لیکن جو وہاں پہ جو جو قیمتی جانے جو چلی گئی ہے اور ایک بیٹی کے ساتھ جو پیار محبت شفتت رکھتا ہے تو اس کو کمپنسیشن نہیں کیا جاتا ہے لیکن کہیں کہیں بھی آگر دیکھیں تو ایڈمیسٹیشن بھی وہاں پہ ایڈی چیز ہمیں جانے چھیں گے کیا اتنی آگ خوفنات تھی کہ لوگ ان بچیوں کو بچا نہیں سکے یا لوگ کو پتا نہیں چلا ایک بات دوسری کیا فائر ایمرجنسی سرویس کتنا دور اس کو آنے میں کتنا ٹائم لگا اور فائر ایمرجنسی سرویس کے پاس جو لیٹیس ایک وہ راستے کے ساتھ میں اور وہی تین بچے ہیں جس کے بلکل تلے تین بچے سوئی ہوئی تھی لیکن یہ سوال ہم نے ان کو دلیری کی جاتی تو یہ تین کے پھٹے ان کو اٹھایا جا سکتا لیکن کہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ کوشش کی گئی لیکن آگ اتنی زیادہ تھا زیادہ تھی لیکن جو فادر ہے ان کے ساتھ ہم نے بات کی انہیں کا اندر سے سیڑھی ہے ہم نے کوشش کی بچیوں کو بچانے کی کے لئے ایک بیٹی نے ہمیں بچاؤ لیکن آگ 31 زیادہ تھی چھت میں آگ نے اس کو پکڑ رکھا تھا جس کی بڑی یہ human لانچ ہوگی جس پہ لوگوں کو آف سوز ہے دوسرا اگر برگیر کی بات کرے برگیر میں آپ کو پتا ہوگا کہ بانی آل میں تقریبا کتنے ڈانچے جلے تھے تقریبا 70 کے قریب لیکن برگیر بانی آل تاؤن میں ہونے ایک بھی شاڑ کو نہیں بچا پا یہ جو اکھڑال میں گاڑی ہے تو کہیں کہیں پہ جو ہے اس دور افتادہ علاقے میں جو کروڑ والا روڈ ہے وہاں تک پہنچنے میں تو لٹھاتے آج بھی جس طرح سے یہ تین بچیا جلت پورے دلے کے ساتھ دیوکی کے لوگ بھی جو دعائی مدفرت کر رہے ان کے لئے تو لیکن کہیں کہیں پہ این امرجنسی کا سیٹ اپ رامبان دلہ کے ان لاکھوں میں ہونا بہت دوری ہے